السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسولِهِ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سکس ٹو ایٹ یہ سبق ایک سوال کے جواب میں دے رہا ہوں کئی لوگوں نے پوچھا کہ یہ چھیک آنا کیا چیز ہے کیسے چھیک شروع ہوئی اس لیے کہ ہمارے اس معاشرے میں چھیک کو برا سمجھا جاتا ہے کئی جگہ ملکوں میں بھی دیکھا گیا کہ کسی کو چھیک آئی تو فوراں کہیں گے سوری چھیک آئی تو فوراں مو بگاڑیں گے اس لیے چھیک کے بارے میں اسلامی جو نظریہ ہے وہ سن لجئے سب سے پہلے چھیک حضرت آدم علیہ السلام کو آئی تھی یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالی نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور روح ان کی ناک تک پہنچی تو ان کو چھیک آئی اس پر حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ تو اللہ نے جواب میں کہا آدم رحمک ربک اے آدم تمہارا رب تم پر رحم فرمائے یہ حدیث بزار میں ہے اور ترجمان السنہ میں بھی ہے اس سے پتا چلا کہ چھیک کی ابتدہ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے اور چھیک آثار حیات میں سے اور بائی سے رحمت ہے بائی سے نہوست نہیں ہے آج کل کے زیادہ پڑے لکھے لوگ اسے نہوست سمجھتے ہیں یہ نہیں اسے لئے آج تک چھیک آنے پر الحمدللہ کہنا سنت آدم میں شمار ہوتا ہے اور نہ صرف یہ کہ سنت آدم ہے بلکہ سنت نبوی بھی ہے اسی طرح الحمدللہ کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا اسی سنت کے مطابق ہے افسوس ہے کہ آج کل مسلمانوں نے اس سنت کو ترکت کر کے نئے نئے الفاظ اپنی طرف سے تراش لیے ہیں بلکہ بہت سے لوگ تو چھیک کو برکت کے بجائے نہوست سمجھتے ہیں یہ ان کے عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں چھیک آنا صحت اور دماغ کے حلقہ ہونے کی علامت ہے اس لیے جس کو چھیک آئے وہ اس نعمت پر اللہ کا شکر ان الفاظ میں ادا کرے الحمدللہ اور سننے والے پر واجب ہے کہ اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہے اور جس کو چھیک آئے وہ ان دعائی یا الفاظ یرحمک اللہ کا یوں جواب دے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم صحیح بخار شریف میں یہ حدیث ہے ان کے علاوہ حدیث میں مندر جیزیل الفاظ بھی آئے ہیں الحمدللہ رب العالمین ابو دعود میں یہ الفاظ ہیں الحمدللہ علا کل حال ابو دعود التجویزی میں بھی یہ الفاظ ہیں اور ایک نسخہ سن لیجئے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ اگر چھیک کے وقت آدمی الحمدللہ علا کل حال پڑھ لے تو پھر انشاءاللہ نہ دار میں درد ہوگا نہ کان کی تکلیب ہوگی جب بھی چھیک آئے یہ جملہ کہہ دے الحمدللہ علا کل حال اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے شاگردوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے اس لیے یہ چھیک کے مطالق جو اسلامی تعلیم ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ چھیک آنا یہ صحت کے علامت ہے اگر کسے کو چھیک نہ ہوئے تو یہ اس کی بیماری ہے یہ یاد رکھنا وہ بیماری کے علامت ہے اسے چھیک نہیں آتی بس یہ کہ جب چھیک آئے تو ذرا کپڑا جو ہے وہ موہ پہ رکھ لے آدمی اور تھوڑا آئی آواز زیادہ 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 نہیں نکلے کم سے کم آواز نکلے تھوڑا اس کا خیال رکھ لے آدمی لیکن یہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوئی ہے اور حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ تعالی خود حضرت آدم علیہ السلام نے کہا الحمدللہ اور اللہ نے جواب دیا رحمت رحمت ربک یہ بہت بڑی چیز ہے اس لئے چھیک کو منحوس نہ سمجھئے گا یہ باعث برکت باعث رحمت چیز ہے اب میرے ساتھ پڑھ لیجئے سبحان اللہ لا الہ الا اللہ والحمدللہ دیکھئے اتنا پڑا یہ سیدھ آرش پر جا کر تواف کر رہا ہے یہ جملہ اور اللہ کے سامنے تذکرہ ہو رہا ہے حدیث شریف میں فرمایا کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ کے دربار میں تمہارا تذکرہ ہو میں نے پڑا میرا تذکرہ میرا اللہ کے دربار میں ہو رہا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين